بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بے پنہ اوصاف اور قوبیوں کا مالک تھا اسی وجہ سے وہ بادشاہ کی نظروں میں بھی بہت مقام رکھتا تھا سارے درباری اور حکمران یہ محسوس کرتے تھے کہ اس نوجوان میں بزرگوں والی سمجھ بوجھ اور فہم و فراست موجود ہے اپنی انہی قوبیوں اور خوشعتواری کی وجہ سے وہ بادشاہ کا بھی منظور نظر بن گیا تھا درباری حاصدوں کو یہ صورتحال پسند نہیں تھی لہٰذا انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے بادشاہ سلامت کو اس سے بدزن کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیئے تھے اس طرح حاصد درباریوں نے بادشاہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جس شخص کو آپ بڑا قابل اعتماد سمجھ رہے ہیں اور اپنی انعائیات کے قابل سمجھتے ہیں وہ بڑا ہی مکار، بد قسلت اور بادشاہ سلامت کے لیے ایک خطرہ ہے اس طرح کی سازشوں اور منفی ہیلہ سازیوں پر بادشاہ سلامت نے فوری طور پر کوئی بھی قسم کی کاروائی نہ کی اور درباری سازشوں کو جاننے کی کوشش کی بادشاہ نے اس شخص کو بلا کر خود اس سے تمام احوال کے باری میں معلومات حاصل کی اور وجہ دریافت کی کہ دربار میں اس کی اس قدر مخالفت کیوں ہے اس شخص نے بڑی بردباری اور تحمل کے ساتھ کہا کہ آپ کی بدولت مجھے جو درجہ ملا ہوا ہے میں اس کے ہرگز لائق نہیں صرف آپ کی مہربانی اور انعائیت ہے حاصد لوگ اس پر رنج و حسد کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں اس لیے حاصدوں کا رنج و ملول ہونا ایک فطری بات ہے یہ کینہ اور رنج ان حاصدوں نے خود ہی پیدا کیا ہے جب ناکام و نامراد لوگ کچھ کر نہیں پاتے تو کامیاب اور باکمال لوگوں کے زوال اور ناکامی کی خواہش کرتے ہیں ساتھیوں اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں اور طاقتور ہیں انہیں ہر شکایت پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور اچھی طرح جھان بین اور تحقیق کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے اس طرح کسی بھی بے قصور کی حق تلفی اور نقصان نہیں ہوگا دوستو اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی